پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں زندہ دلوں اور جاگتی آنکھوں کو صبح ٹی وی کے ساتھ کنزہ وحید کا سلام پولیس بڑی یا عدالت ناظرین جی ہاں اگر میں یہ کہوں کہ پولیس بڑی ہے اور عدالت نہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ آج جو صورتحال اور جو مناظر میں نے دیکھے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے مجھے حیرت ہوئی دو جلسے اور دو الگ قانون جی ہاں ناظرین دو جلسے اور دونوں کا ہی قانون الگ کل جلسہ ہوا نواز شریف صاحب کا اکیس اکتوبر کو اور وہاں پر پولیس آئی مگر اس نے وہاں پر سیکیورٹی دی اور پروٹوکول دیا سب کو جبکہ برعکس اس کے آج بائیس اکتوبر کو یہاں پر ایسی جگہ ایسا مقام ایسا مقام کے جس کے بارے میں اگر میں یہ کہوں وہ بیش ہی لوگ جانتے ہیں بلکہ آپ خود بھی کاشا کے بارے میں نہیں جانتے ہوگے جی ہاں ناظرین کاشا وہ مقام ہے جو کہ کانا والی سائٹ پر واقعہ پر کاشا مارکن موجود ہے جہاں پر عمران خان صاحب کا پی دی آئی کا جلسہ تھا وہاں پر بھی پولیس آئی مگر افسوس صد افسوس کہ وہاں پر پولیس آئی تو صحیح مگر کسی کو بھی سیکیورٹی نہیں دی جی ہاں ناظرین عام عوام کو سیکیورٹی دینے کی بجائے ان پر تشدد کیا گیا اور صحافی جو کہ اپنا کام کر رہے تھے ان کو لاتھیوں سے مارا گیا اور ان کو کہا گیا کہ یہاں کی کوریج نہ کی جائے جبکہ صحافی جو ہے وہ ازادیہ رائے کا حق رکھتے ہیں مگر یہ کیسی ازادیہ رائے کا حق ہے جس میں ان کو مارا جائے ان کو پیٹا جائے اور ان کو روکا جائے کہ آپ جو ہے اپنا کام نہیں کر سکتے ہیں مگر ایک سوال میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی آپ بھی اس کا ضرور جواب دیجئے کہ کیا یہ ہمارا پاکستان ہے کیا یہ پاکستان کا قانون ہے کیا یہ ہے سید عدالتوں کی کیا پولیس اتنی بڑی ہے عدالتوں سے کیا پولیس کو قانون کی کوئی بھی خبر نہیں ہے یا پھر پولیس کو لگتا ہے کہ قانون ان کی جوتی کے نیچے ہے کیا ان کو ایسا لگتا ہے اگر ایسا لگتا ہے تو پھر پاکستان میں ہمارے عزیز ملک میں ہمارے ہمارا ایسا ملک جہاں پر ہم رہتے ہیں جہاں پر ہم خود کو محفوظ سمجھتے ہیں کیا ہمارا ہمیں انصاف چاہیے ہو تو ہم کس کے پاس جائیں گے آخر کون سی عدالت ہوگی جو ہمیں انصاف دے گی کیونکہ یہاں پر تو انصاف جو ہے کوڑیوں کے باہو بکتا ہے عدالت انصاف کے لیے عدالت جو ہے اپنا حکم جاری کرتی ہے عدالت ایک نوٹس جاری کرتی ہے اور آگے سے پولیس اس کی بے رلمتی کی انتہا کر دیتی ہے جیہاں ناظرین کل ایسا جلسہ ایسی جگہ جہاں پر آنے کے لیے یہ تک نعوذ بللہ کہہ دیا گیا کہ آپ آئیے آپ کو جنت کی ٹکتیں دی جائیں گی کیا وہ خدا ہیں جو ہمیں جنت کی ٹکتیں دیں گے جی نہیں ناظرین خدا صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ رب العزت کی ہے اور پھر اس کے بعد یہ تو یہ کہا ہی کہا ساتھ میں حج کا ثواب بھی دے رہے ہیں کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو جنت کی وحید سنانے کے لیے کہ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں نہیں بھیجا تھا آخری نبی خاتم نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی یا رسول نہیں آنا اس کے باوجود یہ لوگوں ہوتے ہیں جو جنت کی ٹکتیں بانٹیں آئیے ناظرین ہم مقامی لوگوں سے یا پھر جلسہ گاہ سے آنے والے افراد کی طرف چلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیمرے کے سامنے آئے اور آنکھوں دیکھیں اپنے مناظر کو بیان کریں اور بتائیں کہ کیا ہوا وہاں پر کیا صورتحال تھی جس کو انہوں نے کہا جی اسلام علیکم سر سر آپ کہاں سے آ رہے ہیں یہاں پہ جلسے کے لیے آئے تھے پیٹی آئی کے جلسے کے لیے جی پیٹی آئی کے جلسے کے لیے آئے تھے تو وہاں کیا صورتحال کیا دیکھا آپ نے دیکھیں یہ سارا کچھ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے تھے آج ہم یہاں پہ ریال دیکھنے کو ملا ہر افراد سے پوچھتے تھے کہ آپ یہاں پہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں تو وہ اگر وہ جلسے کے لیے جو بند آئے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں جلسے کے لیے یہاں پہ آئے ہوں تو ان کو جو ہے نا وہ لے جاتے تھے گاڑی میں بٹھا لیتے تھے یعنی حتیٰ کہ عام شہری اگر ایک ویڈیو بھی بناتا تھا اس کا موبائل شین لیا جاتا تھا اس کو گاڑی میں بٹھا لیتے تھے پولیس والی پولیس فین جو یہاں پہ آئی ہوئی ہے تو یعنی اس طرح سے خوف و حراز بلایا جا رہا ہے کہ کوئی حق کی بات بھی نہ کرے اب یہ غلط کر رہے ہیں ان کو کوئی یہ بھی نہ کہے کہ بھائی آپ غلط کر رہے ہو اس طرح سے یہ دبا رہے ہیں لوگوں کو تو یہ برداش ہم نہیں کر سکیں گے جس طرح یہ ظلم کر رہے ہیں ہمارے اوپر کہ ہم ایک اپنے حق کی بات بھی نہیں اٹھا سکتے کس طرح سے عدالت نے جو ہے نا کال ایشو کیا پرسنوٹرس ایشو کیا ہے کہ آپ جلسہ کر سکتے ہیں کہ مقصود سے کہاں ہمیں دیئے ہیں اس کے باوجود ہم ایک جلسہ نہیں کر سکتے کل جو ہے نا منارے پاکستان میں جلسہ ہوا یہ دورہ قانون کیوں استعمال کر رہی ہے کیوں دو نظریہ پاکستان کر رہے ہیں یہ لوگ یہ کیا چاہتے ہیں پاکستان یہ پاکستانویں احمد نہیں چاہتے قائدی آسان نے کس نظریہ سے پاکستان بنایا تھا یہ لوگ ہیں یہ نظریہ اس نظریہ پر چاہ رہی ہیں قائدی آسان کے یہ میرا خیال میں پاکستانی نہیں ہے یا مجھے لگتا کہ میں پاکستان میں نہیں ہوں ان دونوں باتوں میں سے ایک بات ہے وہاں پر آپ نے دیکھا تو کتنی پولیس کی گاڑیاں وہاں پر موجود تھی اور جو پولیس کے اہلکار وردی میں موجود تھے کیا وہ ہیوی گنز کے ساتھ تھے یا پھر نورمل بنا گنز کے ساتھ تھے جی پوری تیاری کے ساتھ وہ آئے ہیں ان کے پاس جو ہیں نا وہ حکومتیں مشینری ساری استعمال نے دی ان کے یعنی وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے ہر طرح سے نفطنے کے لیے اس سے پہلے جو ہے نا انہوں نے کافی زیادہ ورکروں کو گرفتار بھی کیا انہوں نے اور لاٹی چارج بھی کیا میڈی از کے لوگ وہ بھی اٹھائے انہوں نے بڑی زیادی کی ہیں انہوں نے وہ نہیں کرنی چاہیے چاہئے پی ڈی آئی کے لوگ ہیں کیا وہ انسان نہیں ہیں انسان نہیں ہے آپ کے اندر ہو اور وہ یہودیوں کے اندر کیا فرک کرے کہ وہ بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے تھے آپ بھی کر رہے ہیں تو یعنی آپ پاکستان میں رہ گئے ایک اسلامی ممالک میں رہ گئے آپ وہ یہودیوں والے کام کر رہے ہیں تو مسلمان اور یہودی میں فرق کیا رہ گیا ہے ہم مسلمان کہتے ہیں وہ ڈاکٹر لاما محمد اقبال کا بڑا اچھا شیر تھا کہ ہسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر گناہ کرتا ہے خود اور لانت پیشتا شیطان پر کیا انسان یہ دین کے اندر یہ خود اپنے آپ کو اتنا گرا چکے ہیں کہ اپنی نظروں میں یہ اپنے آپ کو صحیح ثابت نہیں کر سکتے کیا دکھانا ہے کیا ہم نہیں دیکھ سکتے کیا کچھ ہو رہا یہ پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے جو حال انہوں نے پاکستان کا کر دیا اور مزید کر رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ وقت آئے گا وہ موسیٰ کا جو خدا ہے نا وہ آج بھی جو ہے نا بڑا طاقتوار ہے میں اس اللہ اللہ کی ذات اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہوں وہ اچھے دن آئیں گے جب ان کے جو ہے نا ان کی اکڑ جو ہے نا ان کے گردنوں کے اوپر پاؤں رکھیں ان کی اکڑ توڑیں گے انشاءاللہ میں اس رب اور اس اور خاتم نبی ان جن ان کے اوپر ایمان رکھنے والا بنا ہو تو یہ خوب وغیرہ یہ میں کچھ نہیں انجدوں کو سمجھتا میں بڑا قریب سے ہو گیا آیا ہوں مجھے اللہ تعالی نے حمد دی ہے تو یہ کر لیں جتنا ظلم کر سکتے ہیں جو ہے نا انڈ اللہ تعالی جو ہے نا پورے کو جو ہے نا ڈیل دیتا ہے جاؤ کر لو جتنا کر سکتے ہیں لوڈ کے تو میرے پاس ہی آنا ہے کلو نفسیں ساہی کا تو لما سمائی لہی نا تر جاؤں رب کہتا ہے لوڈ کے میرے پاس تو آنا آپ نے کر لو برائی کر لو اچھے کام کرنے ہیں تو جو ہے نا وہ آخرت آپ کے لیے جو ہے نا اچھی ہوگی بورے کام کرنے ہیں تو دنیا میں آپ بھاگے جاؤ گے جو کسی کے ساتھ برا کرو گے وہ آپ کو ملے گا جی باقی آج تو ہے نا فرونیت انتہا انتہا کر دی ان لوگوں نے جو یہ آئی انہوں نے جہاں جو ہے نا لوگوں کے اندر خوف جو پیدا کیا ہے نا انتہا کر دی ان لوگوں میں سوچا کرتی تھی کہ بٹو کیسے زندہ ہے آج ایک نوجوان سے شعور ملا کہ بٹو ایسے زندہ ہے جی ہاں ناظرین حق کو جتنا ضبائے جائے حق اتنا ہی اٹھتا ہے اور بات ان کو کار دیتا ہے اس کا سرکرم کر دیتا ہے ناظرین اس شیئر پر میں آپ سے اجازت چاہوں گی خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلوں نگاہ مسلمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں کنزا وحید کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات